لوگ ڈاؤن میں نرمی پاکستان جیسے ملک کے لیے ناگزیر ہے لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ سوشل ریسپونسیبیلٹی کا احساس ہے دنیا کے جتنے ترقی آفتہ ممالک اٹھا کر آپ دیکھ لیں ان کی ترقی میں سب سے اہم کردار قیادت اور قوم کا ہوگا میں ہمارے معاشرے کی کونسی برائی کی بات کروں افسوس کے ساتھ کہوں گی رشوت خوری کی بات کروں رشوت خوری یا زخیرہ اندوزی کی بات کروں کم تولنے کی بات کروں یا پھر کرپشن کی بات کروں ملاوٹ یا چورٹ یا چور بازاری پر آواز اٹھاؤں یا دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کو برا بھلا کاؤں یا بیٹھ کے جالی مشروبات بنانے والوں کو بے نکاب کروں یا جالی منرل وارٹر بنانے والوں کے آگے ہاتھ جوڑوں کے خدا کے واسطے وہ پہلے سے اس پیسیوئی قوم کو مزید تباہ نہ کریں میرا خیال ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنی قوم کے آگے بقاعدہ ہاتھ جوڑنے چاہیے لیکن کیوں اب آپ سوچیں گے کیوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں موجود ان تمام برائیوں اور خامیوں میں برابر کردار ہم سب کا ہے ہم خود اپنے دشمن بن چکے ہیں کیونکہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ایک ہے زخیرہ اندوزی کرنے والا اسی معاشرے کا حصہ ہے کوئی مارس یا جوپیٹر سے تو نہیں آیا نا یہیں پہ رہتا ہے ہمارے ساتھ جالی عدویات بیچنے والا بھی پاکستانی ہے اور رشوت لینے والا کرپشن کرنے والا بھی ہم میں سے ہے عوام میں سے ہے یہاں ہر کوئی اپنے اپنے لیول پر کرپٹ بھی ہے رشوت خور بھی ہے منافع خور بھی ہے زخیرہ اندوز بھی ہے رمضان میں پھلوں کی قیمتیں اچانک آسمان تک پہنچ جاتی ہیں اور ہر رمضان میں ہوتا ہے ہر سال ہی ہوتا ہے حکومت کے بتائے ہوئے ریٹ سے چار گناہ زیادہ قیمت پر جو پھل بیچ رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی ملک کا غریب آدمی ہے جو دوسرے غریب کی جیب مارتے ہیں اب اس غریب کے بارے میں میں کیا بات کرو جس کو خود غربت میں غریب ہوتے ہوئے دوسرے کی غربت کا احساس نہ ہو سوچئے ذرا ایک غریب ہی دوسرے غریب کا احساس نہ کرے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں کرونا آنے کے بعد دس روپے میں ملنے والا ماسک جو ایک ہزار میں بیچتے ہیں وہ بھی وہی شخص ہے جو یہ رونا روتا ہے کہ ہمارے حکمران کرابتے ہیں عید قریب آنے پر جو گوشت مہنگا کر کے فروغ کرتا ہے اس کے پاس بھی یہ دلیل ہوتی اور بڑے کانفیٹنس سے دلیل دیتا ہے وہ بڑی ڈھٹائی سے کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے چاہے حرام ہی کیوں نہ جائے ان کے پیٹ میں آپ نے سوچا ہے وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ احساس سے ذمہ داری ہے ہی نہیں نہیں ہے اس بات کا ادراک تک نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو ہم نے بویا ہے ہم بھی اسی بہتی گنگا میں کہیں نہ کہیں ہاتھ دھو رہے ہیں کرونا کو پوری دنیا نے یقیناً ہلا کر رکھ دیا دنیا کے ہر ملک میں دیکھا گیا کہ لوگ ڈاؤن بھی ہوا لوگ ڈاؤن میں نرمی بھی ہوئی سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی ہوا اور عوام کی اکثریت نے تعاون کیا جن ممالک نے کرونا کو کنٹرول کیا وہ اپنے عوام کی مدد سے کیا عوام کے تعاون سے کیا لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا ہمارے ہاں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ علاج کی سہولت ٹھیک نہیں ہے ٹیسٹنگ کٹس دستیاب نہیں ہے کہیں ڈاکٹرز کفلت کر رہے ہیں تو کہیں اسپتال انتظامیہ سے شکایت ہیں یہ تمام باتیں ایک طرف لیکن اب آپ اپنا حال تو دیکھیں یہ سب جانتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں کرونا پھیل رہے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارا صحت قریص قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ بوجھ برداش کر سکے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر یہ کیسے خدا نہ خواست قابل سے باہر ہو جائیں تو ان کو قابل کیا جا سکے اس کے باوجود ہمارا اپنا کیا حال ہے دیکھیں آپ نے ذرا دیکھیں بہت زیادہ ہے ہم نے کافی کوشش کی کہ اس کو کنٹرول کر سکے لیکن مجبورا ہمیں اس کو سیل کرنا پڑا آج سندھ میں کرونا کے سات سو سے زائد مریض آپ کو پتہ سامنے آئے ہیں اگر میں پنجاب کی بات کروں انجاب میں تیرہ سو سے سو سے زائد اسلام آباد میں چالیس کے قریب اور ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد پینتیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے سات سو پچاس سے زائد امواد ہیں آج ایک ہی دن میں دو ہزار سے زائد آپ نے صحیح سنا دو ہزار سے زائد ایک ہی دن میں کرونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں اس پر عوام کا حال یہ ہے حال اگر آپ دیکھیں کراچی میں زینب مارکٹ کو سیل کر دیا گیا ایک پلازا بند کر دیا گیا حیدر آباد کی بات کروں تو گیارہ دکانیں سیل کر دی گئیں اور پنجاب میں بھی مارکٹس بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اب اگر مارکٹس پھر بند ہوتی تو تاجر یقینی طور پہتجاج کرنے پر آ جائیں گے لیکن مارکٹس اگر اسی طرح کھولیں گی تو پھر کیا یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اگر اسی طرح کھولیں گی جب تاجروں سے تمام حکمتیں عملی تیع کرنے کے بعد بازار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو یہ صورتحال آخر ہوئی کیسے موسیقی